سماتھ وادی پارٹی کے نادر مہانگر صدر جاوید خان کو پارٹی کا ریاستی سیکرٹری اور نادر زلہ انچارج نامزت کر دیا گیا ہے جاوید خان کی عوامی خدمات کو دیکھتے ہوئے ریاستی صدر ابو عاصم آزمی نے انہیں ان عہدوں سے نوازا ہے مہراشتہ میں بہت جلد اسمبلی انتخابات منقض ہونے والے ہیں ان انتخابات کی تیاریوں کو لے کر تمام سیاسی پارٹیاں متحرک ہو گئی ہیں ایسے میں سماتھ وادی پارٹی نے بھی ممبئی میں ایک میٹنگ منقض کی میٹنگ میں اسمبلی انتخابات کو لے کر منصوبہ بندی کی گئی اس میٹنگ میں ابو عاصم آزمی نے نادر سے جاوید خان کو بھی مدو کیا تھا انتخابی تیاریوں کا جائزہ اور منصوبہ بندی کے بعد ابو عاصم آزمی نے جاوید خان کو نادر زلے کا انچارج اور ریاستی سیکرٹری نامزت کر دیا جاوید خان نے نادر مہانگر صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے سماجی اور فلاحی خدمات انجام دی ہیں تعلیمی محاص پر طلبہ کی رہنمائی ہو یا ان کی حوصلہ افضائی یا پھر پریشان حال مسلمانوں کی رہنمائی اور مدد ہو یا نادر میں پارٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش ہو ہر محاص پر جاوید خان کی کامیاب حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے ابو عاصم آزمی نے انہیں ریاستی سیکرٹری اور نادر زلے کا انچارج مقرر کر دیا ہے انہیں عہدے کا توسیخ نام پیش کرتے وقت ابو عاصم آزمی کے ساتھ مہارشت کے چیف سیکرٹری پروے صدقی ریاستی کارگزار صدر پرتاپ ہوگاڑے سماجوادی پارٹی یوہ کے ریاستی صدر فہد احمد خواتین شعبے کی ریاستی صدر مایہ تائی پی ڈی جوشی اور شیخ عابید بھی موجود تھے جاوید خان کے نادر پہنچنے پر پارٹی کارگن اور اہدداروں نے ان کی گلپوشی کی اور انہیں مبارک بات پیش کی آنے والے ویدھان سبا کے سلسلے میں سماجوادی پارٹی کی ایک اہم میٹنگ ممبئی میں مناخت کی گئی تھی جس میں مہارشتر کے صدر عامدار علی جناب ابو عاصم صاحب اور مہارشتر کے سبی بڑے ذمہ دار موجود تھے جس میں ابو عاجم صاحب نے کہا کہ مہارشتر پردیش سچیوں کی ذمہ داری مجھے دی گئی اور میں علی جناب ابو عاصم صاحب پرویش صدیقی صاحب پرتاب ہوگاڑے صاحب ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس لائے سمجھا کہ میں مہارشتر پر کام کر سکتا اور مجھے مہارشتر میں جو بھی ذمہ دی جائے گی میں اسے بخوبی نبھاؤں گا اور سماجوادی پارٹی کا جھنڈا بلند کروں گا اور سماجوادی وچھاڑ دارہ کو گھر گھر پہچانے کا کام کروں گا